الیکشن اگر نہ کرائے تو اس ملک میں سیاسی انتشار مزید بڑھ جائے گا دیکھیں اگر آئین اور جمہوریت کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو آپ نے آج دیکھا ہے کہ یہ چھوٹا سا ٹریلر تھا پھر عوام جو ہے اس کی ذمہ داری حملی لیں گے عوام پھر آئین کو رائچ کرے گی آج پی ڈی ایم کا جنازہ تھا تو یہ جو عوام ہے جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے اس ملک کی بہتری کے لیے نئے اور صاف شفاہ الیکشن بہت ضروری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظیر میں آنس گوندور آپ دیکھیں بولیوز پاکستان درکن صاحب دہور کے اندر آج ریلی نکار رہی ہے پاکستان درکن صاحب گرانمہ آماد عزر صاحب محرشات موجود ہوں گا ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام سر کیا کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے الیکشن اگر نہ کرائے تو اس ملک میں سیاسی انتشار مزید بڑھ جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری معیشت مزید سیاسی انتشار کیسے ممکن ہوگا وہ تو پلدیاد کی الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ اس الیکشن کی بات دیکھیں اگر آئین اور جمہوریت کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو آپ نے آج دیکھا ہے کہ یہ چھوٹا سا ٹریلر تھا پھر عوام جو ہے اس کی ذمہ داری حملی لیں گے عوام پھر عائن کو رائچ کرے گی سر یہ بتائیں کہ الیکشن کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر مزاکرات ہو سکتے ہیں نہیں الیکشن کے علاوہ کسی اور چیز پر مزاکرات ہو کوئی بات چیز نہیں کوئی بات چیز سر یہ بتائیں اگر آپ واپس آتے ہیں اگر آپ دوبارہ واپس آتے ہیں آپ کے باس کوئی سجارٹری محدود ہے کہ معیشت کے مضبوط کر بھائیں گے ہم نے پہلے بھی ملکی معیشت کو بچایا تھا کورونا کے دوران بھی بچایا تھا دوبارہ بھی بچائیں گے اسمبلیاں تعلیل کر رہے ہیں جی اسمبلیاں تعلیل کر رہے ہیں ملکل اسمبلیاں تعلیل ہوں گے جب تک اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد نہیں ہوتا اور کم از کم اعلان نہیں ہوتا کہ کب الیکشن کروائے جائیں گے ہم سب لوگ سڑکوں پہ ہوں گے آج پی ڈی ایم کا جنازہ تھا جو کہ ازادی چوک سے لے کے اتنی بڑی تعداد میں اس جنازے میں لوگ شریک تھے کہ چوک یہ تیم خانہ تک اس کا پہلا سرہ ہے اور دوسرا سرہ بھی تک ازادی چوک میں ہوگا سر وہ تو الیکشن کروانے کے لئے تیار نہیں ہے کیوں تیار نہیں ہے یہ آپ عوام آپ کو نظر آ رہی ہے عوام کے پریشر کے آگے کبھی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی انشاءاللہ تعالیٰ عوام جو ہے وہ ان کو مجبور کر دے گی کہ اس ملک میں صاف اور شفاف نئے الیکشنز ہو اگر آپ واپس آتے ہیں عمران خان صاحب واپس آگئے انشاءاللہ تو آپ کو رکھتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے آپ کے پاس کونسا اللہ دین کا چراغ ہے جو واپس آئیں گے اور جو محشد ہے وہ مضبوط ہو جائے میں آپ کو بتاتا ہوں جب عمران خان صاحب آئے تھے نا تو ان کو تب بھی ایسی ہی ڈوبی ہوئی محشیت اور ڈیفارڈ کے دھانے پہ کھڑا پاکستان ملا تھا جب انہوں نے اقتدار سمالا تو دو سال کرونا کے باوجود پوری دنیا نے یہ حقیقت تسلیم کی کہ عمران خان نے پاکستان کو کرونا کے باوجود محشی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن کیا آپ کی جی ڈی پی گروت دیکھ لیں آپ کی ٹیکسٹائل دیکھ لیں اللہ کا واسطہ ان کو پاکستان کی جان چھوڑیں اور اس ملک میں صاف اور شفاف ان الیکشن کروائیں تاکہ جو بھی الیکشن کے ذریعے حکومت محرز وجود میں آئے وہ پاکستان کی محشیت کو سنبھالا دے جی نا حزین آپ گفتگو سن رہے ہیں آگے بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں سب سے بڑے چینل بول نیوز کے انکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیسط ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے